یہ میری بیٹی علیشبہ ہے ان کے پیر میں تکلیف آگا رہا ہو رہی تھی اسے پڑھڑا کے چلی تھی تو ہم نے پڑھوس کے کلینک دکھا کے توائیں لیم اگر فرق نہیں آ رہا تھا کتنوں کو دکھا رہی وہ بات پھر وائی کی وائی اس کے بال جھڑتے تھے اس کو دیکھ دیکھ کے یہ روتے تھے میں روتی تھی آنکھوں میں خون آتا تھا اس کے تو جسام نہیں تھے اس کو ہم شیشہ نہیں دکھا دیتے کوئی اسپطال والا لینے کے لیے وہ ہی نہیں کر رہا تھا اس کا کیسے اتنا خراب ہو گیا تھا بچی کا خون بیرہا میں نے ڈاکٹروں سے کہہ رہی ہوں دیکھ چیک تو کر لیں دیکھ تو لیں دیکھ تک نہیں رہتے پیار خان لے کے گئے ڈاکٹر صدف سے بات ہوئی وہ اس کی شکل میں دیکھ رہی کس کو آپ لے کر آئے اس کی حالت دیکھیں آپ سو علشبہ ہمارے پاس جب آئی تھی تو اس وقت بلاسٹ کرائیسس میں آئی تھی اور ان کی زندگی بچانے کے لیے صرف ایک ہی یہ آپشن تھا کہ ان کو خون کا ٹرانسپلانٹ کیا جائے ان کے بھائی جو تھے وہ ان کے ڈونر بنے اور پھر وہ ٹرانسپلانٹ کا سفر ان کا شروع ہوا جس طرح اس کا ٹریپنٹ ہو رہا تھا جس طرح ڈاکٹر آکے پیچھے ہو رہے تھے دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے دوسرے دینی پتہ جل گیا تھا ہمیں کہ ہماری بچی محفوظ ہاتھوں میں آگے دشدار آتے تھے وہ ذرا دور ہو کے بیٹھتے تھے اور یقین نگروں کو ڈاکٹر اور سسٹر اسے قریب بیٹھتے تھے انہی کے اولاد ہے وہ آکے اسے کہانیے سناتی تھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھیں ڈرائنگ کرتی تھیں روتی تھی تو اس کو گھنٹے گھنٹے چھپ کر آتی تھی میں روتی تھی مجھے بھی حسادے کرتی تھی ہم سب کی یہ دعا تھی کہ یہ اللہ میہاں اس کے سفر کو آسان بنائے اور اس کو کامیابی تک لے جائے پائے تک میل تک پہنچا دے تو بھارت دن تیرہ دن کے بعد بہتری کی رپورٹ آنے شروع ہوئی یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے کو یہ بیل فر و بیبوت میں کوئی ہمارے کو نظر نہیں آتی تھی کسی چیز ماشاءاللہ بہت بہتری ہو گئی ہے اب دیکھ دیکھ کے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے دنیا صحیح کہتے تھے کہ آہ خان میں مرتا ہو بندہ زندہ ہو کر آتا ہے یہ حقیقت ہے کافی پہلے سے تو بہت تبہ بہتر ہے اب لگتا نہیں ہے کچھ تھا پہلے مجھے موسیقی